کسی فرد کی بدگمانی کہ کوئی مسئلہ تو نہیں کیا کوئی گھپلا کر کے تو نہیں چلا گیا لہٰذا اس کو فارغ کر دیا گیا ہے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہو تو قریبی کاروباری حریف سے بدگمانی کہہ اس نے تو میرے کسی پروڈیکٹ کے حوالے سے کچھ مسئلہ تو نہیں کر دیا کہ مجھے یہ نقصان کا سامنا ہوا ہے تنظیمی طور پر خلاف توقع کوئی بات ہو گئی تو ذمہ داران سے بدگمانی پہ فلاں کام کسی نے کر دیا اب موقع محل مسئلہت کے حوالے سے کیا ضروری تھا میں نہیں پتا تھا ہم فوراں بدگمان ہوگئے کہ فلاں ہمارے ذمہ دار نے یوں کر دیا اجتماعی ذکرونات کے انتظامات میں کمزوری ہوئی تو فوراں منتظمین سے بدگمانی اجتماعی ذکرونات میں کوئی شخص جوم رہا ہے یا رو رہا ہے تو بدگمانی کسی بزرگ یا پیر نے اپنے مریدین یا متعلقین کی ترغیب کے لیے کوئی واقعہ بہن کر دیا یا کسی کی اصلاح کر دی تو ماذا اللہ بدگمانی جس نے قرض لیا وہ رابطے میں نہیں آرہا یا جس سے مال بک کروایا اور وہ مل نہیں رہا تو فوراں بدگمانی کس نے وقت دیا اور آنے میں تخیر ہو گئی ہماری تو بڑی بدگمانی فلاں کے پاس تھوڑی عرصے میں گاڑی اچھا مکان اور دیگر سہولیات آگئیں یا اسے شورت مل گئی تو ایسے شخص سے بدگمانی آپ غور کرتے جائیں تو شب و روز نہ جانے ہم کتنی مرتبہ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں پھر یہ ابتدان پیدا ہونے والی بدگمانی اس شخص کے عیبوں کی ٹو میں لگاتی ہے یہی بدگمانی حسد پر عبارتی ہے غیبت اور بہتان پر اکساتی ہے اور آخرے کار آخرت برباد کر دیتی ہے اسی بدگمانے کی وجہ سے بھائی بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے ساز بہو میں ٹھن جاتی ہے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے بھائی بہنوں کے درمیان قطع تعلق ہی ہو جاتی ہے اور یوں ہستے بستے گھر یہ اجڑ جاتے ہیں اور یہی بدگمانی اگر کسی مذہبی تحریک سے پابستہ افراد میں آ جائے تو نگران و ماتحد کے درمیان اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے جس سے بعض اوقات ناقابل بیان نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اگر یہ بدگمانی اولیاء کرام بالخصوص اپنے پیر و مرشد سے ہو جائے تو ایسا شخص فیوز و برکات سے محروم رہ جاتا ہے امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن مرید پر پیر کے حقوق کا بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح لکھتے ہیں فتوہ رضی شریف جلد نمبر ڈبل بارہ صفحہ نمبر تین سو انتر پر کہ اپنے پیر سے متعلق دل میں بدگمانی کو جگہ نہ دے بلکہ یقین جانے کہ اس کے اندر میرے سمجھ کی گلتی ہے میرے سمجھ کی گلتی ہے میرا پیر جو کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور اللہ اکبر اور جو اولیاء اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے چنانچہ علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نیک حقائی حقائط بیان کی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خاجہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ بخارہ میں حضرت سیدنا امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہرت کا شہرہ سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے دیکھا کہ مکان کے اندر خاص لوگوں کا مجمع ہے اور اکھاڑے میں کشتی ہو رہی ہے یہ کشتی وہ نہیں تھی جو آج کل ہوتی ہیں کہ جس کے اندر بلکل برہنہ اور یہ ماملہ نہیں بلکہ شرع تقاضوں کے ساتھ جس کے اندر کوئی ناجائز بات شامل نہیں تھی یہ خیال آنا تھا کہ آپ کو غنود کیا گئے کیا دیکھا کہ حشر کا میدان ہے ان کے اور جنت کے درمیان ایک دلدل ایک دریہ حائل ہے جس کے اندر دلدل ہے یہ گزر کر اس کے پار جانا چاہتے ہیں چنانچہ جیسے ہی اترے جتنا زور لگاتے ہیں تو دلدل کے اندر اتنا دھس جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بغلوں تک دھس گئے اب نہایت پریشان ہوئے کہ کیا کریں اتنے میں دیکھا کہ حضرت امیر قلال رحمت اللہ تعالی نے تشریف لائے اور ایک ہاتھ سے باہر نکال کر دریہ کے پار پہنچا دیا پھر آپ کی آنکھ کھل گئی اور اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہتے حضرت امیر قلال رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم کشتی نہ لڑے تو یہ طاقت کہاں سے آئے گی یعنی ہمارا لڑنا اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور اللہ تعالی کی خاطر جہاد کے لیے ہے یہ سن کر فوراں آپ قدموں میں گر گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اسی طرح ایک مرتبہ کسی بزرگ کے پاس ایک بادشاہ قدم بوسی کے لیے حضر ہوا یہ بھی حالہ حضرت ہی کا بیان ہے تو کچھ سیب ان بزرگ کی خدمت میں نظر آئے تھے آپ نے ایک سیب بادشاہ کو دیا اور کہا کہ کھاؤ اس نے ارز کی آپ بھی کھائیے آپ نے بھی بادشاہ کے ساتھ کھایا بادشاہ کے دل میں خیال گزرا کہ یہ جو سب سے بڑا خوش رنگ سیب ہے نا یہ اگر مجھے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دیتے ہیں تو میں ولی مان لیتا ہوں آپ نے وہ اس سیب اٹھا کر فرمایا جس کی بادشاہ نے ایک خواہش کی تھی آپ نے سیب اٹھا کر کہا کہ ہم مصر گئے تھے اور ایک جگہ جلسہ بڑا بھاری تھا دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے پاس ایک گھدہ ہے اور اس گھدے کی آنکھوں پر پٹی بن دی ہے ایک چیز ایک شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے اور گھدے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی فلاں کی وہ چیز کھا ہے گھدہ ساری مجلس کا دورہ کرتا ہے جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے جا کر اس کے سامنے سر ٹک دیتا ہے یہ حکایت وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی کہ اگر یہ سیب نہ دیں تو ہم ولی نہیں اور اگر سیب دے دیں تو آپ نے آجزی فرمائی کہ اس گھدے سے بڑھ کر ہم نے کیا کمال دکھایا یہ فرما کر آپ نے سیب بادشاہ کی طرف پھینک دیا تو مٹھے مٹھے اس لائے بھائیوں پتا چلا کہ اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی بارگاہ میں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی سنبھالنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچیں کچھ اور کچھ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائیں اب آخری چند منٹوں میں میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ بدگمانی سے بچا کس طرح جائے کافی سارے اس کے علاج ہیں چند سمات کیجئے ایک تو یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کی خوبیوں پر نظر رکھیں دیکھیں وہ نگرہ نے شورا نے ایک بردہ بیان فرمائے تھا آدھا گلاس پانی کا پڑا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے اور کہتا ہے کوئی کہتا ہے یہ آدھا خالی ہے تو جو آدھا بھرا ہوئے کی طرف کہہ رہا ہے تو اس کی اچھا ہے کہ اس کی بھرے ہوئے کی طرف جا رہا ہے اور جو کہتا ہے یہ خالی ہے تو اس کی خالی پن کی طرف جا رہا ہے خالی پن پر نظر نہ ہو اس کے بھرے ہوئے پن پر ہو کہ چلو یہ فلان یہ نہیں کرتا وہ کم کتنا اچھا کرتا ہے اس میں کتنا تجربہ حاصل ہے اس کی خوبیوں کے در نظر کر دوسرا علاج کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنا آپ ٹھیک ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے سب اچھے اچھے نظر آئیں گے اگر یہ ٹھیک ہو جائے تیسرا علاج یہ ہے کہ بری صحبت سے بچے جیسا کہ فرمایا کہ صحبت الاشراری تولیس سوء الظنی بالاخیار یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کر دیتی ہے بری صحبت یہ اچھے لوگوں سے بھی بدگمانی پیدا کر دیتی ہے چوتھا علاج اس کا یہ کہ اگر بدگمانی پیدا ہو جائے تو یہ سوچیں کہ جس طرف میں جا رہا ہوں یہ ہے تو برا کام برے کام کا انجام جہنم ہے میں تو جہنم کا ہلکا سا عذاب نہیں برداشت کر سکتا یہ سوچیں کہ اگر آگ کے جوتے پیدا جائیں جس سے دماغ کھولنے لگے میں تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں انشاءاللہ بدگمانی سر اٹھ جائیں گے دوسرا یہ کہ کاش اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا مجھے نیک بنا دے مجھے بدگمانی سے بچا لے انشاءاللہ بدگمانی سے بچ جائیں گے چھتا علاج یہ کہ اگر کسی کے دل میں کسی کے بارے میں نات سن کر بیان سن کر یا کوئی بھی کام دیکھ بدگمانی پیدا ہوئے تو اچھا گمان لانے کی کوشش کر رہا ہے کیا یہ اللہ کی رضا کیلئے کر رہا ہوگا اور اسے جھٹک دے انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو یہ بدگمانی جو ہے یہ دور ہو جائے گی اور اچھا گمان یہ کیا ہے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا گمان اچھی عبادت میں سے ہے اچھا گمان یہ اچھی عبادت میں سے ہے اور ہمارے بزرگانی دین آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کتنا اچھا گمان یہ رکھا کر دیتے کتنا اچھا گمان رکھا کر دیتے سبحان اللہ اور اس پر کئی واقعات الحمدللہ عزوجل اس کتاب کے اندر یہ تحریر ہیں ایک اور علاج سنیا کہ اپنے کام سے ہم کام رکھنے کی عادت بنانا ہے کسی کے ٹو میں نہ پڑھیں کسی کے ٹو میں پڑھیں گے تو پھر بدگمانی ہمارے دل میں پیدا ہوگی اپنا کام سے کام رکھیں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا لوگوں سے مو پھیر لو کیا تم نہیں جانتے اگر تم لوگوں میں شک کے پیچھے چلو گے تو انہیں فساد میں ڈال دو گے اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں سیدنا بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ہے کہ آپ جب کسی بوڑے کو دیکھتے کاش ایسا ہم بھی کر لیں آپ جب کسی بزرگ کو دیکھ لیں بوڑے کو دیکھتے آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر ہے کیوں کیونکہ اس کی عبادتیں مجھ سے زیادہ ہیں اس کی عبادتیں مجھ سے زیادہ ہیں یہ مجھ سے دنیا میں پہلے آگئے ہیں اس کی عبادتیں مجھ سے زیادہ ہیں اور جب کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں